انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے آپ کے یہ نہیں ہے کہ آپ لڑائی جگڑے میں رہیں چاہیے نہیں رہے کہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن آپس میں ہوں کیوں نہیں چاہتے پاکستان کو بیسیکلی مسلم اممہ میں پاکستان واحد کنٹری ہے جو سپر پاور ہے اگر یہ ترقی کرے گا پھولے گا پھولے گا پھولے گا تو ان کے چوبے گا نریند موڈی جی نے بھارت کو دو چیزیں دیں ایک تو میں یہ مانتا ہوں کہ فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن بھارت کو دینے کا کام نریند موڈی جی نے کیا نریند موڈی جی کے آنے کے بعد سے دونوں طرف کے جو ویو پوائنٹس ہونے چاہیے ایک پرپک کو لے کر وہ آنے شروع ہوئے جائے ہیں دوستو دوستو آج سبی کو پتا ہو کہ پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جو دوستو دونیا میں ٹریجم کے نام سے جانے جاتی ہے اور خاص کر کے دوستو بھارت اور پاکستان کا سبی کو پتا ہو کتنا دنوں سے مسئلہ اور کتنی لڑائیاں ہو چکی ہیں بھارت اور پاکستان سے دوستو اس ویڈیو وہ نہیں کریکشن اے لیے جاتا ہے دوستو کہ بھارت سے جو پی ام موڈی خاص کر کے جو پاکستان کے دوستو لوگ ہیں دوستو مدرسہ میں پڑے لکھے ہیں جو کی دوستو جولہ چھاب جس کے انہیں اس نیسی نام سے جانا جاتا ہے وہی دوستو لوگ بہتتے ہیں کہ بھارت ہمارا سب سے بڑا دوستو لیکن دوستو جو ایچکریٹڈ لوڈ ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھارت سے کر دوستی کر لیں گے تو ہماری جو سیسیو سنٹھی خراب ہے وہ صحیح ہو جائے بھارت سے ٹریڈ لے کر اور اب بہت خوشی سے زندگی جی رہے تھے گریب سے لے کر دوستو امیر تک تھا دوستو کریں ویڈیو چلے گئی ویڈیو انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے آپ کے یہ نہیں ہے کہ آپ لڑائی جگڑے میں رہیں ٹھیک ہے لڑائی اچھے تعلقات ہونے چاہیے آپ کا ٹریڈ ہونے چاہیے ہمارے ہمیں بلکل ہونے چاہیے اچھے ہونے چاہیے کیا سمجھتے ہیں آپ کے اگر ہم ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کر لیتے ہیں تو کتنی بڑی مارکیٹ ہے وہ پاکستان کے لیے کتنا بینیفیشل سا بھی دو سکتا آنے والے ٹائم کے اندر اگر ہماری کسی دوسری کنٹری کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے سے ہم یہاں پر امریکہ کو پریفر کرتے ہیں امریکہ دیکھیں ہم سے کتنا میل فاصلے پر ہے اور وہاں سے پروڈکٹ آتے ہوئے ہمیں یہاں پر ٹریپل کوش کی پڑھ جاتی ہے وہیں ہمارے پڑوچے کے ساتھ ریلیشن خراب ہیں صرف اور صرف چورن دیا ہوا کشمیر کا اور کشمیر کے چورن کو ہم نے کھا کر کیا کرنا یہاں پر میں روز عوام سے ملتا ہوں وہ کہتے ہیں بھائی ان کو اپنے ہوا اندر ہی خوش رہنے تو یہاں پر پہلے ہی سلات کو سمبھالو یہاں پر جو کشمیر بنا اس کو ٹھیک کر لو کیا ان لوگوں کا کہنا صحیح ہے بلکل صحیح ہے اچھلی یہ ہے کہ جو دنیا ہے جو سوپر پاورز ہیں دو چار کہلیں جو ڈسین میکر ہیں کنٹری ورڈ وائیڈ وہ چاہی نہیں رہے کہ انڈیا کا انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن آپس میں ہوں کیوں نہیں چاہتے پاکستان کو بسیکلی مسلم امہ میں پاکستان واحد کنٹری ہے جو سوپر پاور ہے ٹھیک ہے اگر یہ ترقی کرے گا پھولے گا پھالے گا اب موڈی کی بات کرے کہ موڈی کی کیا سوچ ہے ریسنٹلی امریکہ کے جوائنٹ سیشن کے اندر موڈی نے سپیچ کی ہے ٹھیک ہے اور سپیچ کی ہے اور ہمارے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ کانٹریکٹ ہو رہا تھا مثال کے طرح اس نے پاکستان کو پیسے دینے تھے اور ہمارے پرائیم منسٹر کو ان کے ایم ڈی کے ساتھ بار بار کال کرنے پر یہ بتایا گیا کہ بھائی جان آپ ہمیں پیسے دے دو ورنہ ہمارا یہاں پہ system bad ہو رہا ہے تو ہمارے پرائیم منسٹر کی یہ ورث ہے ٹھیک ہے ابھی کل ہی قصور کے اندر پرائیم منسٹر صاحب کا کل ہی پرسوں ہوا ہے ایک جلسہ ہوا ہے پرائیم منسٹر صاحب نے election جلسہ کیا اب وہ جہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا جس جگہ پہ جلسہ ہو رہا تھا وہاں پہ نا ساری کچھی گلیاں تھی ٹھیک ہے بلکل کچھی گلیاں تھی اور پرائیم منسٹر کے پہنچنے سے پہلے کوئی چھے گھنڈے کے اندر جو ہے نا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ریپورٹس بھی پڑھی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھے گھنڈے پہلے وہ روڈ کو بنایا گیا مطلب عوام کی کوئی پیوریٹی نہیں ہے پرائیم منیسٹر پاکستان کی پیوریٹی ہے پرائیم منیسٹر پاکستان کس سے بنتا ہے نریند موڈی جی نے بھارت کو دو چیزیں دی ایک تو میں یہ مانتا ہوں کہ freedom of speech and expression بھارت کو دینے کا کام نریند موڈی جی نے کیا نریند موڈی جی کے آنے کے بعد سے دونوں طرف کے جو viewpoints ہونے چاہیے ایک topic کو لے کر کے وہ آنے شروع ہوئے نریند موڈی جی نے بھارت کو اس کی identity واپس کری بھارت کو اس کا اتحاس واپس کیا بھارت کو اس کا heritage واپس کیا نریند موڈی جی نے یہ ایک بات یہ جو right left center to right center to left والا جو concept تا کی جو right winger ہوتا ہے وہ anti humanity ہوتا ہے وہ anti women ہوتا ہے وہ anti social کیا کہہ لے وہ anti progressive ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ جو left ہے یعنی ہندو کی جو philosophy اور باقی نریند موڈی کی بات رہے گی کہ آپ کہتے ہیں کہ اس نے محمد بن سلمان نے بلائے یا اس نے ترکی کی جو زلزلہ آیا تو کتنی مدد کی گئی سب سے زیادہ بھارت کی ٹیمیں گئیں جی جی اب جی اب بتا رہے تھے تو پاکستان کا پرائم منسٹر کوئی بھی پرائم منسٹر ایکس وائی زی کوئی بھی ہو تو وہ اپنی ہی speeches میں خود بتاتا ہے جب بھی کسی مسئلہ پر بات ہو رہی ہو تو وہ بتاتا ہے کہ یار میں طاقتور حلقوں سے بات کروں گا ملہب اس کا کیا مطلب ہوا پرائم منسٹر سے بڑا تو کوئی طاقتور حلقہ نہیں ہو سکتا وہ اپنی speech میں بتا رہے ہیں اپنے words سے بتا رہے ہیں کہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میری جو پاور ہیں وہ limitation ہے جب ہمارے اپنے ملک کے حالات ہم سے سنبھال لینے جارے کیا کشمیر کو ہم فضا کر سکتے ہیں یا کشمیر لینے کے بعد جو ہم کرتے ہیں یہ سچ ہے کشمیر تو کسی نے بھی لینا یہ تو بس لولی پاپ دیا ہے ہماری قوم کو بس ٹھیک ہے یہ تو بس میری پرسنل رہا ہے اس پہ تو کشمیر کے پہ تو میرے خیال میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتا ہم سے بہت بڑی طاقت ہے اگر ہم نے ان کے مقابلے میں آنا ہے تو ہمیں ایک اپنے country کو گورمنٹ کو نیچے level تک ہر عوام کو سہولیات دینی پڑیں گی جس میں ہم عوام بھی سٹرونگ ہو country پھر ہی سٹرونگ ہوگا جو پڑے لکھے عوام ہیں پاکستان میں کہہ لیں کہ جو کام کرنے کے قابل ہیں جو معیشت کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں وہ سارے باہر جانے کے خواہش ہے خواہش پانے کے ایکانومی والی بات وہ یہ دیکھیں کہ ہمارا تو پہلی بات ہے کہ ان سے بلکل compare نہیں بنتا ٹھیک ہے وہ 600 billion کی ایکانومی اور ہمارے پاس بڑی مشکل سے کوئی سات آٹھ billion ہے اور اس میں سے بھی ہم نے وہ ادھار پہ لیے ہوئے ہیں مثال کے طور پر ہم نے سعودی عرب سے لیے ہوئے ہیں چائنہ سے لیے ہوئے ہیں قطر سے لیے ہوئے ہیں اور چین نے ہمیں دیے ہوئے ہیں ابھی چندریان تھری انہوں نے moon mission کی ہے تو ہمارے سیاستدان کہہ رہے تھے ہم نے زمین ہی تنگ کر دی بھارت پہ کہ اس کو اب زمین چھوڑ کے چاند پہ جانا پڑا ہے ایک سیاستدان کہتے ہیں جب یہاں سے چاند نظر آجے تو چاند پہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے مطلب کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک طرف یہ والا attitude اور ایک طرف کر کے دکھانے والا دیکھیں جی ہمارے پاس صرف یہی والا attitude ہی رہ گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں رہ گیا بارڈر کھلنے والی بات ہے تو دیکھیں بارڈر کھولنے کے لیے کوئی پاکستان عوام نے تو فورس نہیں کیا ہوا کہ اب نہ کھولو ایسا تو کوئی بات نہیں ہے ہم دو چاہتے ہیں ہمارے دیکھیں بھارت کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو بھارت کی ضرورت ہے پاکستان نے ٹریڈ بند کی بھی ہے بھارت کے ساتھ سبزیاں مہنگی لے لیں گے دوبائی سے مانگو آگے اس کی ریزن بہت ایک ڈیفرنٹ ڈیویٹ ہے ہم کو ہماری ہسٹری واپس کری سب سے پہلا کیونکہ بھارت سے بھارت بھارت کون ہے بھارتی ہماری یہ جو سنسکرتی ہم کو بھارتی بناتی ہے ہماری سنسکرتی نکال دیجے گا تو ہم پاکستانی بن جائیں گے ہماری سنسکرتی نکال دیجے گا تو ہم کچھ اور بن جائیں گے ہم بھارتی ہیں نہیں رہیں گے بھارتی ہم کو ہماری سنسکرتی بناتا ہے آپ کو پاکستانی کیا بناتا ہے بھارت کی سنسکرتی کو ڈینائی کرنے والا پاکستانی ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی فرم میں کرے تو پوائنٹ یہ کہ نمبر ایک ہماری سنسکرتی کا ریوائیول تو اس ٹیم بھارت دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو رائس کو پروڈیوز کر رہا ہے ہمارا نمبر کوئی آٹھویں نووے نمبر پہ آتا ہے جا کے مطلب اگر پروڈکشن کی بات کی جائے تو وہ ہم سے لے کے میڈ ان انڈیا کی سٹیمپ لگائے گا جی جی میں نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں اور میں نے بی بی سی پہ بہت ساری ریپورٹس پڑھیں ہیں ابھی یہ سارا کچھ اس لیے ہوا ہے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں پاکستان اور انڈیا کا جو ہے نا ایک چاوال کے حوالے سے ایک کیس چل رہا ہے تو اس حوالے سے یہ وہاں پہ سٹوریز آئی تھی کہ بہت سارے ٹریڈر ہیں جو پاکستان کے وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں اور یہ دبائی کے اندر انڈین ٹریڈر بیٹھے ہوئے جو یہ کام کرتے ہیں اور وہ انڈیا کے اندر وہ یہ کرتے ہیں باقی یہ بات رہ گی کہ جیسے بہت ساری کمپنیز میں سی او انڈینز بن رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے ان کو بننا چاہیے کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے دماغ پہ زور دیتے ہیں وہ آئیڈیاز پہ کام کرتے ہیں وہ کسی کو کوپی نہیں کرتے ہیں مجھے آج بھی بیاد ہے کہ دو ہزار چودہ کے اندر موڈی کا الیکشن ہو رہا تھا تو وہاں کے جو الیکشن کمپین کے لیے وہاں کے جو نیتا ہیں جو ان کے لیڈرز ہیں وہ ڈیفرنٹ سوسائیٹیز میں گئے تھے ووٹ مانگنے کے لیے نا تو وہاں کی عوام نے بولا تھا کہ بھئی ہمیں یہاں پہ سٹرانگ نیٹورک چاہیے میں تھا دو ہزار چودہ کے اندر وہ سٹرانگ نیٹورک اس لیے مانگ رہے تھے کیونکہ ان کے بچے فری لانسیں کرتے تھے ان کے بچے سٹارٹ اپس پہ کام کر رہے تھے اب پاکستان کے اندر کووڈ کے بعد ہی فری لانسیں کی ویو اٹھی ہے اور اس